لاہور بار ایسوسیئیشن کے سلانہ انتخابات کا میدان آج سجے گا حامد خان اور آتما جہانگیر گروپ کے معبین کانٹے کا مقابلہ متوقع پالنگ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آٹھ ہزار ایک سو ووٹرز بائیو میٹرک سسٹم سے ووٹ کاسٹ کریں گے آج بھی لگے گی شہر میں بڑی عدالت چیف جویسٹس پاکستان جویسٹس ساکر میں ساتھ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماک کریں گے لڈی اے سٹی پی کے ایل آئی پیٹرل پامپس پر قبضوں یونائٹ کرسچن ہسپتال تحریک لبائک کے دھرنے دیگر اہم مقدمات پر سماک ہوگی چیف جویسٹس پاکستان میاں ساکر میں ساتھ اور جسٹس ایجاز الحسن پر مشتمل بینچ مقدمات پر سماک کرے گا کبھی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کی نیک نیتی سے جوڈیشل ایکٹویزم کی بنیاد رکھی عوام وہ انصاف نہیں مل رہا جو پہلے میں ملا کرتا تھا پہلے بڑے بڑے وقلا بغیر فیز کے کام کرتے تھے جو جس سے اپیل ہے اپنے کام کو وہ ملازمت نہیں عبادت سمجھ کر انجام دے مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں رول آف لا کے لیے کوششیں کرتا رہوں گا چیف جویسٹس او پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ بار میں تقریب سے خیطاب جہجیز اور وقلا کے جانب سے چیف جویسٹس او پاکستان کا والحانہ استقبال کیا گیا پھولنے چھاور عدلیہ میں خدمات کو سراہا چیف جویسٹس ساکر میں سار کے خدمات سے عوام کو عدلیہ پر اعتبار بڑھا ڈیم فنڈ تحریک کی عدلیہ میں مثال نہیں ملتی جمع ہونے والا پیسہ قوم کی امانت ہے انصاف کے فراہمی میں جتنا کردار جج کا ہوتا ہے اتنا ہی وقیر کا ہمیں سائین کے وسائل کی سر فہرست رکھنا چاہیے چیف جویسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم احمد کا تقریب سے خیطاب اکبال ٹاؤن سبزی منجی میں ٹی ایم اے کی تجاوزات کے خیلاف کاروائیہ دورانے کاروائی ریڈی بان کی ریڈی ہٹانے پر ساٹھ سالہ محمد شریف دل کا دورہ پڑھنے سے جانبھا ورسہ نے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا لوہہکین سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کرس کے فراہمی مکمل مگر اورنج ٹرین تحال نہ مکمل پنجاب حکومت منصوبے سے مطالق جشنکو شاہ انکشافات سامنے لے آئی ایکزم بینک چائنہ نے ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالر دیئے مگر خرچ ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالر ہوئے گمنام چالیس کروڑ ڈالر کہاں ہے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش کی گئی تحریک انصاف کا ایک اور دھاوہ جھوٹھا ثابت ہوا میٹرو باس منصوبے پر تیس ارب روپے سے کم لاغت آئی پنجاب اسمبلی میں حکومت کا اعتراف تحریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر ستر ارب روپے لاغت کا دعویٰ کیا میٹرو باس کا منصوبہ پیپرہ رولز کے تحت دیا گیا تامیرات کام کی ذمہ داری ٹیپا اور لڈی اے کے سپورٹ کی تھی ریپورٹ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے غیر ملک دوروں کی تفصیلات بھی سامنے آگئی شہباز شریف نے پانچ برس میں چالیس غیر ملک دوروں کی خراجات خود برداشت کیے مہنگائے کے سنامی مفہسی عوام پر گرانی کا ایک اور وار ڈریپ نے چوبیس ہزار ادوائیات کی قیمتوں میں بائیت فیصد تک اضافہ کر دیا دل، جگر، میدہ، مرگی اور دماغ سمیت ہر مرز کے دوام مہنگی کر دی گئی بڑی کمپنیوں نے ڈسٹریبیوٹرز کو نئی قیمتوں کے لیے خط لکھ دیئے ادوائیات میں بے تہاش یا اضافہ پر عوام کی دوہائیاں دو دن پہلے ہم آئیں تین سو ستر روپے کی دوائی دیئے اس کے دوسری دن ہم آئیں تو پانچ ستر روپے کی دوائی دیئے ایک ہی دن میں اتنی مہنگائی ہے یہ کس طرح پاکستان ہے ہمیں سمجھ سے با رہی ہے سبتال اللہ نے سولے تھے کہ گریبان دیتی جائے دوائیاں سستیاں گیتیاں جائیں باقی تھا بہت ہی مہنگائی ہے کھان پین دی کرائیاں دی آرچی جائیں دی چلو اینی سولت ہے سبتال اللہ نے سولت نہیں مل دی اینیسان دوائی اینی مہنگی کر دیتی گئی ہے جنہ کا بندہ چوڑ بولے ہونا ہی تھوڑا سال میں دو مرکبہ کوکنگ آئل اور گھی برینڈز کا لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کا فریس کلاس شعالم مارکیٹ میں میزام بینڈ کی بلائی منزل میں آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے کے باعث لاکھوں روپے کا سامان جلتے خاپس تھا ریسکیو کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا ذراہ کے مطابق آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور آگ لگنے کے وجہات سامنے نہیں آسکے کینال روڈ پر گارڈن ٹاؤن کا کریت تیز رفتاری کے باعث ٹرافک حادثہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ایک کارستاوار معمولی زخمی ریسکیو اہلکاروں نے زخمی کو موقع پر ہی طیبی امداد فراہم کر دی پولس اہلکار بھی موقع پر موجود وفاقی محتصب کا شکایات کے اندراج کے لیے موبائل ایپ متعارف کروانے کا اعلان لاہور میں سترہ ہزار شکایات پر کارروائی کی گئی تیس دن میں حل نہ ہونے والی تمام محکموں کے شکایات ہمارے پاس آ جائیں گی وفاقی محتصب سید طاہر شہباس کی پریس کانفرنس کہا لیسکو سے مطالق شکایات بھی ایسی سسٹم کے تحت حل ہوں گی بچوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف آگاہی مہم چلانے کا بھی انڈیا مزیراسن سیٹیزن پورٹل پر محکمہ سکول ایڈیوکیشن سے مطالق شکایات کی بھرمار آثورٹیز اور لائیڈ آلائیڈ ڈیپارٹمنٹ شکایات حل کرنے میں نہ تھا متعدد ڈیپارٹمنٹ نے تاہال شکایات کو چیک ہی نہ کیا چیف مینسٹر مانیٹرنگ ٹیم کا سخت نوٹس تمام آثورٹیز اور آلائیڈ ڈیپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری شکایات حل کرنے کی آخری بارنے باہو کے شہر میں آس مطلع جسوی طور پر عبر علود رہے گا کم سے کم درجہ حرارت چھے زیادہ سے زیادہ سترہ ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان محسن کا حوال بتانے والوں نے آج بھی شہر میں بارش پرسنے کی پیش ہوئی تھی چھوٹی عمر میں بڑے دعو پیش نشتر پاک چمنیزیم میں چوڑو کراٹے چیمپینشپ کا آغاز چار سو سے زائد بچوں نے خوب کرتب دیتھائے اور اس طرح پاکستان کو بھی دنگل میں شرکت کی اجازت نہ ملی بشیر بھولا بھالا نے عدالت آلیا کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا دنگل میں شرکت کی اجازت نہ دے جائے رستم پاکستان نے ہائی کورٹ میں درخواست چمہ کرا دی